لیڈی ڈیانا کے بیٹے شہزادہ ہری کی کتاب سپیئر مارکٹ ہونے سے پہلے ہی عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں جگہ بنا رہی ہے جس کی بنیادی وجہ اس میں کیے گئے انکشافات ہیں ہری کو اپنی یاداشتوں پر مبنی کتاب پر سخت ردعمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں انتہائی ذاتی نویت کی باتیں بھی کر دی ہیں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ انہوں نے اپنا کموارپن کیسے گمایا تھا شہزادہ ہری کے انکشافات پر نہ صرف برطانوی میڈیا اور سابق فوجیوں نے ردعمل دیا ہے بلکہ افغان طالبان نے بھی اس پر سخت تنقید کی ہے تاہم بکنگم پیلس کتاب کی مندجات پر خاموش ہے خبر رساہ ادارے ای ای ایف پی کے مطابق کتاب کی بازابطہ طور پر اشارت سے کچھ دن پہلے ہی کتاب میں کیے جانے والے انکشافات شہ سرخیوں اور ٹیلیویئن نشریات میں نمائن جگہ حاصل کر رہے ہیں کتاب کا ہسپانی زبان کا ورجن غلطی سے وقت سے پہلے ہی سپین میں فروخت ہو گیا ہے اپنے انکشافات میں ہری نے شہزادہ ویلیم کی جانب سے خود پر جسمانی تشدد کا بھی بتایا ہے اس کے علاوہ ہری نے بتایا ہے کہ انہوں نے کمارپن کیسے کھویا کونسی منشیات استعمال کی اور افغانستان میں پچیس طالبان کو بطور فوجی کیسے قاتل کیا ان کے انکشافات مزمت اور تنز دونوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں کولمبیا کی شہری یولانڈا ٹوریس نے کتاب پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بنیادی طور پر ہری دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ باغی ہیں وہ خود کو شاہی خاندان سے دور دکھانا چاہتے ہیں دوسری جانب مصانف اے این ویلسن نے شہزادہ ہری کی کتاب کو ان کی والدہ شہزادی ڈیانا کی سوانے عمری کے بعد سب سے بڑی شاہی کتاب قرار دیا ہے کتاب کو عام کرنے کے فیصلے کو اہمکانہ قرار دیتے ہوئے ملسن کا کہنا تھا کہ یہ کتاب محض شاہی خاندان کے لیے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی شہزادہ ہری کے لیے نہیں یہ کتاب ہری اور ان کی عمری کی اہلیہ میگن کے شاہی منصف چھوڑ کر دوہزار بیس میں کالیفورنیا منتقل ہونے کے بعد شائع ہوئی ہے غلطی سے وقت سے پہلے مارکٹ ہونے کے بعد کتاب کا ہسپانوی اڈیشن عجرت میں واپس اٹھا لیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ذرائع ابلاغ کے ادارے کتاب خرید چکے تھے جس سے اس کے مندرجات منظر عام پر آ گئی ہیں لیکن برطانوی ناقدین کا کہنا ہے کہ ہری نے صرف کچھ لاکھ ڈالرز کے حصول کے لیے اپنے خاندان کو بس کے نیچے دھکیل دیا ہے ہری کا افغانستان میں پچیس افراد کی ہلاکت کا دعویٰ اور اس عمل کو شترنج کی بسات پر بہروک کو ہٹانے سے تشبیح دینا نامناسب قرار دیا گیا ہے ان کے اس دعوے پر بعض سابق برطانوی فوجیوں نے بھی غصے کا اظہار کیا سال دوہزہ تین میں عراق میں برطانوی بٹالین کی کمان کرنے والے ریٹائر کرنل ٹیم کولنج نے ہری کے پیسہ بنانے کے لیے کیے گئے افسوسناک عمل کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ فوج میں آپ اس طرح کروائیہ اختیار نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ اب ہری اپنے دوسرے خاندان اور فوج کے خلاف ہو گئے ہیں جس نے کبھی انہیں گلے لگایا تھا انہوں نے اس خاندان کو کوڑے دان میں ڈال دیا ہے جس میں وہ پیدا ہوئے افغانستان میں فرائز انجام دینے والے برطانوی فوج کے ایک اور سابق آل افسر کرنل ریچڈ کیمپ نے کہا کہ شہزادہ ہری کے تفسر سے جہادی پروپیگنڈے کا مدد ملے گی افغان طالبان کے آلہ عہدے دار انسہ کانی پہلے ہی اپنی ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں کہ مسٹر ہری جن لوگوں کو آپ نے مارا وہ شترنج کے بہرے نہیں تھے وہ انسان تھے ان کے خاندان تھے جو آج بھی ان کے منتظر ہیں جیسے ہی ٹویٹر پر شٹ اپ ہری کا ہیشٹ ایک ٹرینڈ ہونا شروع ہوا برطانوی اخبار دیسن نے ہری کے والد کنگ چارلز تھری کے قریبی ذرائقہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ہری کی کتاب سے سخت دکھ ہوا تاہم شاہی محل کی جانب سے کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا یاد رہے کہ اپنی یاد داشتوں پر مبنی کتاب میں شہزادہ ہری نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد ان کی اور ان کی اہلیا میگن کی مالی مدد سے گوریزہ تھے کیونکہ وہ میگن سے جلتے تھے ہری لکھتے ہیں کہ سال دوہزار اٹھارہ میں ان کی شادی کے بعد ان کے والد چارلز نے ان کی مالی مدد سے مازد کر لی جس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ چارلز کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے نتیجے میں ایک نیا اور شاندار شاہی جوڑا نمائی ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا